بلو ورلد سٹی کی کس تھی کیسے جمع کروانے ہیں اونلائن ڈیپوزٹ کروائیں یا کیش کاؤنٹرز پر اسلام باد اسلام علیکم اسلام علیکم اسی نبیل رحمت عباسی فرم میز بانویل اسٹیٹ اور آج ہم بات کریں گے باوت بلو ورلد سٹی اسلام باد بلو ورلد سٹی اسلام باد میں ہم پرٹیکلرلی بات کریں گے اس کے انسٹالمنٹس جمع کرانے کے پروسس پر انسٹالمنٹ کس کس پروسسس کے طرح جمع ہو سکتی ہیں کیسے جمع کروائیں کیا گھر بیٹھے بھی انسٹالمنٹس جمع کروائی جا سکتی ہیں اگر کروائی جا سکتی ہیں تو آنین اپنے لیجر میں اپ ڈیٹ کیسے کروائیں اس سارے کے بارے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو میتھلز بتا دیتا ہوں دو میتھلز ہیں بلو ورلڈ سیڈی اسلامباد میں انسٹالمنٹس جمع کروائے کے سب سے پہلے جب بھی آپ کی فائل آتی ہے آپ کے پاس ڈیپوزٹ سلپ آتی ہیں آپ نے اس ڈیپوزٹ سلپ کے طرح بینک میں جا کے جمع کروائیں گے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے دوسرا میتھل ہوتا ہے آن لائن پورٹل کا جو بلو ورلڈ سلامباد کا ایک آن لائن پورٹل ہے وہاں سے آپ اپنی انسٹالمنٹس آن لائن پورٹل کے طرح جمع کروائے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتا ہے ڈیپوزٹ سلپ کی ڈیپوزٹ سلپ ابھی آپ کی کمیٹر سکرین پر چلتے ہیں ڈیپوزٹ سلپ کے اوپر ویسے تو منشن بھی ہوتا ہے کہ صرف دو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے جس میں آپ انسٹالمنٹ جمع کروا سکتے ہیں ایک ہے میزان بینک اور ایک ہے یو بیل بینک ڈیپوزٹ سلپ کے ساتھ تین کوپیز ہوتی ہیں ایک بینک کی کوپی ہوتی ہے آپ نے دیکھنا ہے آپ یو بیل جا رہے ہیں یو بیل جا رہے ہیں یا میزان بینک جمع کروا رہے ہیں آپ کی کمیٹر سکین کے اوپر شہر ہے سب سے اوپر رائٹ سائٹ پہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے جس ڈیٹ آپ جمع کروا رہے ہیں ریجسٹریشن نمبر آپ کی فائل پہ جو لکھا ہوتا ہے وہ ادھر آپ نے لکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ یو بیل پہ جمع کروا رہے ہیں تو یو بیل والی سائٹ پہ جس بھی برانچ میں کرا رہے ہیں وہاں پر کس بھی مینجمنٹ کے بندے سے پوچھ سکتا ہے برانچ کا نیم کیا وہ آپ کو بتا سکتا ہے سیم ازدہ کیس اگر آپ میزان میں کرا رہے ہیں نیچے آپ نے بتانے آپ کیش جمع کر رہے ہیں پے آرڈر ہے یا آپ ڈیریک ڈیپوزٹ کرا رہے ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے تاریخ دوبارہ لکھ دینی ہے کون سے بینک اور برانچ میں کرا رہے ہیں وہاں پہیں کسی بندے سے پوچھ لیں گے وہاں آپ کو بتا دیکھ اور آگے آپ نے اماؤنٹ لکھ دینی ہے اماؤنٹ آپ نے ورڈز میں نہیں لکھنی فگر میں لکھنی ہے کہ mathematical figures میں لکھنی ہے لیچے آپ نے اماؤنٹ ان ورڈز لکھنی ہے انگلیش میں کسٹمر جس کے نام پہ جمع ہو رہی ہیں جو اپلیکنٹ کا نیم ہے اس کا نیم آپ نے درج کرنا ہے اس کا سی این ای سی آپ نے درج کرنا ہے پلوٹ نمبر بتانا ہے مثال کے طور پر چار مرلہ ہے پانچ مرلہ ہے جو بھی ہے اس کے آگے انسٹالمنٹ کا جو نمبر ہے وہ اگر آپ کو بتا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ویسے بھی اسے جمع کروا سکتے ہیں نیچے ڈیپوزٹر جو ہے اس کی ڈیٹیل رکھنی ہے اس کا سکنیچر لازمی نہیں ہے ڈیپوزٹ فور اگزمپل آپ کے بھائی کی فائل ہے آپ جمع کر رہے ہیں انسٹالمنٹ تو یہاں پر آپ نے اپنا سکنیچر کرنا ہے بینک والوں کو دینے یہ تین کوپیز ہوتی ہیں ایک بینک کوپی ہے ایک کوپی کسٹمر کی اور ایک بلو والد سٹی اسلامباد ہی کوپی ہے بینک والے اپنی کوپی رکھ لیں گے دونوں کوپیز آپ کو دے دیں گے ان کوپیز کو آپ نے فوراں سیف ان سائیڈ پاس بھی رکھنے تاکہ آپ کا لجر اپ ڈیٹ ہو جائے نہیں اپ ڈیٹ ہوتا جب بھی آپ بلو والد سٹی اسلامباد کے آفیس جائیں تو ان کو ان کی جو بلو والد سٹی کی برانچ کو بھی ہونے دیں تاکہ آپ کا لجر ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا ہے یہ تھا ایک میتھڈ ڈیریک ڈیپوزٹ کا جب آپ بینک میں جا کے بلو والد سٹی اسلامباد کی کسٹیں جمع کر آ سکتے ہیں دوسرے میتھڈ پہ گر بیٹے کیسے بلو والد سٹی اسلامباد کی کسٹیں جمع کر آئے ہیں بلو والد سٹی اسلامباد کا اپنا آن لین پورٹل ہے جہاں پر جا کے آپ ساری ڈیٹیلز فیل کر کے آن لین بھی اپنی کسٹیں جمع کروا سکتے ہیں اس پورٹل کا لینک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ کے کمیٹر سکرین پر ابھی پورٹل کی انفرمیشن چل رہی ہوگی اس طرح کا پورٹل آتا ہے سب سے پہلے سامنے اگر آپ کے پاس بلو والد سٹی کی اپلیکیشن ہے تو وہاں پر بھی آپ آن لین سرویسز میں جا کے اسی پورٹل پر لینڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اوپر پروجیکٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے وہاں پر آپ کے سامنے آپشنز آئیں گی کہ آپ نے جنرل بلوک کی تھی وارڈ فرنٹ بلوک کی تھی اوورسیز کی تھی عوامی کی تھی جو بھی ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ریجسٹریشن نمبر وہ آپ کی فائل کی اوپر لکھا ہوتا آپ نے وہ ریجسٹریشن نمبر لکھنا ہے اپلیکنٹ کا جو نام ہے جس کے نام پر فائل ہے وہ لکھنی ہے اس کا سیہ ناسی لکھنا ہے فارم نمبر بھی لکھا ہوتا ہے وہ فارم نمبر بھی آپ نے منشن کر دینا ہے جو اپلیکیشن کا سائز ہے وہ بھی سائز آپ نے یہاں منشن کر دینا آپ کا پانچ مرلہ ہے سات مرلہ ہے آپ نے اپنے اوپر لکھنا ہے ایمیل اڈریس جو آپ نے دیا ہے وہ لکھنا ہے نیچے اماؤنٹ لکھنی ہے جو آپ پے کر رہے ہیں کتنی اماؤنٹ آپ نے جمع کروانی ہے اس کے بعد نیچے ایک ٹک کا بریکٹ ہے اس ٹک کو اپنے کلک کرنا ہے پروسیڈ کرنا ہے آگے آپ کی بینک والوں نے کنفرمیشن لیں گے آپ کی اکاؤنٹ کی کس کارڈ سے کرنا ہے کریٹ کارڈ ہے ڈیبیٹ کارڈ ہے وہ انفرمیشن آپ نے فل کرنی ہے اور آپ کی کس نے جمع ہو جی ہے جمع ہوتے ساتھ ہی بینک میں تو کراتے ہیں آپ کے پاس ایک ریسیٹ آتی ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ پیمنٹ کرتے ہیں اس کا سکرین شاٹ آن لائن پیمنٹ کا سکرین شاٹ بھی اپنے ب اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں انہیں ایمیل کر کے بھی آپ اپنا لجیٹ ٹائملی اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں that was all for the installment process of blue world city اسلامباد اگر آپ blue world city اسلامباد یا پاکستان بھر میں کئی بھی انویس کرنا چاہتے ہیں آپ کی کوئی بھی کوئی ریز ہیں ہمارے دیوگر نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے ٹیم کے ساتھ کانٹاک کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو کانلی سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ ساب تک ٹائملی پہنچتے رہے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ